اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کا دوست آپ کا بھائی محمد ریخ خزر اور آپ کیسے ہیں امید کرتا ہوں آپ بھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنے خوبصورت انداز سے اپنے خوبصورت طریقے سے اپنے خوبصورت زندگی بسر فرما رہے ہوں گے میرا چینل مقاں سے لا مقاں تک اس کو سبسکرائب فرمائیں ساتھ بھی لیکن ہوگا اس کو مپریس کریں کیونکہ اس میں بہت کچھ ہونے والا ہے آج کی ویڈیو عارف کی سے کہتے ہیں اس حوالہ سے آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں تو آئیے متقی و عارف بلہ اسے کہتے ہیں کہ اول نفس مت پرست کی گردن میں تعات و عبادت کی زنجید ڈالے اور ہمیشہ اسے فناف اللہ کے قید خانے میں رکھے بلکہ تصور برزخ اسم اللہ ذات کی سوزش سے اسے ہلاک کر دے اس کے بعد فقیل مشل روم ایمان و یقین سے روشن ضمیر ہو کر نفس پر قادر ہو جاتا ہے اور اس پر پانچ مقام پشادہ ہو جاتے ہیں اول مقام نفی مقام دوم اس بات سو مقام تصور اسم اللہ ذات چہارم مقام تلاوت قرآن پاک مقام پنجم درود و دعا سیفی بلاری جد بلکہ یہ مقام حضور ہے اس مقام پر طالب منظور نظر مجلس محمدی ہو جاتا ہے اور اس کا باطن محمود ہو جاتا ہے عالم فازل آقل دانشمند کو چاہیے کہ نفس کو درست کرے اور ہر ایک مصیبت اور بلار میں اس کا انتیان کرتا رہے جیسا خیدی شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو مصیبت اور بلاروں سے اس طرح عزماتا ہے کہ جس طرح سونا چاندی آگ پر رکھ کر پہچانا جاتا ہے مگر فقیر کے لئے نفس سے بڑھ کر کوئی مصیبت اور بلار نہیں ہے نفس کے تابع نفس کو اپنے تابع کرنے کے لئے بڑی جوان مردی کی ضرورت ہے کیونکہ نفس شگم سیری کے وقت فیران بے سمان اور بھوک کے وقت دیوانہ کتہ ہو جاتا ہے اور شاوت اور خواہش نفسانی کا وقت بے اکل شعور ہو جاتا ہے جس طرح سے کہ جانواروں کا حال ہے اور سخاوت کے وقت تو یہ کرون ہی بن جاتا ہے تیرا با نفس کافر چیست کارے بدا میں آور کے این طرفہ شکارے تجھے نفس کافر سے کیا لینا دینا اس جال میں پھنساؤں کیونکہ یہ بڑا اچھا شکار ہے اگر مارے سیاہ در آستی میں ہست بے ازے نفسے کے باتوں ہم و نشینے آستی ہیں تیری آستی میں کالی صاحب کا ہونا نفس کی ہم نشینی سے بہتر ہے تذکیہ نفس کا مقام کلب و رہو تصییر بسم اللہ سے نفس کا تذکیہ ہوتا ہے اور نفس کی تذکیہ سے تصنیفہ کلب حاصل ہوتا ہے اور تصنیفہ کلب سے تجلیہ روح اور تجلیہ روح سے تجلیہ سر حاصل ہوتا ہے جب یہ چاروں متفق ہو جاتے ہیں اس وقت صاحب نفس نفس پر قادر ہو جاتا ہے اور نفس اس کا تابدار بن جاتا ہے بگر خلاف نفس بجز توجہ توجہ مشد کامل کے ممکن نہیں ہے نفس پر قابو پانا اسے قید کرنا نہ ہے دشوار عمر ہے اگر کوئی تمام عمر ریاضت کرتا رہے بہت نینت اٹھائے کچھ نفع نہیں ہوتا کیونکہ نفس بمنظرہ بادشاہ ہے اور شیطان گویا اس کا وزیر ہے جب وجود میں نفس بادشاہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ صاحب نفس کا محبوب بن جاتا ہے جیسا کہ خدا وند کریم نے اپنے کلام پاک میں فرمایا ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے پیغمبر تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو محبوب بنا رکھا ہے مشد کامل ان دونوں دیو کو پہچانتا ہے اور طالب وجود سے ان دونوں کو جدا کرتا ہے بلکہ ان دونوں کافروں کو مہار ڈالنا بدون توفیق الہی کے ممکن نہیں ہے جس وقت طالب ظاہر باطنی تعاعت اور عبادت وجہ لانے لگے تو سمجھ لو کہ اس وقت جاننا چاہیے کہ نفس اور شیطان اس کے وجود سے جدا ہو گئے ہیں مگر وہ اسی پر کہیں نازہ نہ ہو جائیں بلکہ چاہے کہ شب و روز پڑھتا رہے ہیں میں کچھ بھی نہیں کر سکتا مگر صرف توفیق الہی کی مدد سے خلاف نفس کی شناخت یہ ہے کہ طالب کی نظر موت اور عذاب قبر اور مدان حشر اور حساب و کتاب پر ہو جو کوئی نفس پر قادر اور اس کی حقیقت سے اغاہ ہو جاتا ہے وہ اپنے آپ کو قید ہوا و ہرس سے نکال لیتا ہے اور جو خدا تعالیٰ کو پہچان جاتا ہے وہ معرفت الہی میں غرق ہو جاتا ہے ہیچے علم بہتر از تفسیر نست ہیچے تفسیر باز تاثیر نست تفسیر سے بہتر کوئی علم نہیں ہے اور تاثیر سے بہتر کوئی تفسیر نہیں ہے امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو سبسکرائب فرما لینا انشاء اللہ معرفت الہی کا علم سے حاصل ہونا اور علم ظاہر و علم باطن کی تمثیر اگری ویڈیو میں پیش فرماؤں گا پیش کرنے کی پیش کروں گا اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولو گا اپنے بھائی مہمہ درکھر کوئی اجازت بھی جیئے ملتے ہیں ابلی ویڈیو میں آپ کو ہم میرا اللہ ملتے ہیں